یہ لڑائی نفرت کے خلاف ہے اس نفرت کے خلاف اس نفرت کے خلاف جو بی جے پی اور آر ایس ایس پھیلا رہی ہے وہ کوشش کر رہی ہے پہلے نے انہیں کوشش کی کہ مسلمان اور ہندو میں لڑائی کی جائے ہندو اور سکھ میں لڑائی کی جائے ہندو اور عیسائی میں لڑائی کی جائے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ سکیں اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں گر رہے ہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ایک بات میں آپ سے کہوں کئی لوگوں نے یہ پھیلایا ہے یہاں پہ پہلے تو میں اکرم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اتر جائیں اور اس گڑ بندن کی اس بندن کو کامیاب کریں ان کا کھڑا رہنا ان طاقتوں کو مضبوط کر رہا ہے جو ہمیں جینے نہیں دینے چاہتے ہیں جو یہ خود کہتا ہے وزیراعظم کہ مسلمان گھٹ پیتیا ہیں مسلمان بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں مسلمان اگر دو گائیں ہوں گی یا بینسے ہوں گی ایک مسلمان کو دی جائے گی اگر دو گھر ہوں گے تو ایک گھر مسلمان کو دیا جائے گا اور یہ کہتا ہے کیونکہ جو ہندو عورتیں جب شادی ہوتی ہیں تو ان کے یہاں پہ لگتا ہے منگل سوتر کہتا ہے وہ منگل سوتر اٹھا کے تم سے لے جائیں گے اور مسلمانوں میں دے دیں گے یہ اس جماعت کے لوگ ہیں جو نفرت سے بغیر رہ نہیں سکتے اس نفرت کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے یہ گھڑ بندن کیوں ہوا ہم کیوں جڑے ہیں نیشنل کانپرس اور کانگرس کیوں ایک ہوئی کیونکہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے بھارت سے کیا جمہو کشمی سے ہی نہیں اگر ہم نے نفرت کی جماعتوں کو نکالنا ہے تو ہم نے اکٹے ہونا ہے قربانیاں دے نہیں ہیں ہمیں بھی یہاں کی قربانیاں دینی پڑی جیسے ان کو بھی کئی جگہوں پہ قربانیاں دینی پڑی پھر وہ پھیلاتے ہیں کہ میاں صاحب نہیں آئے میاں صاحب ان کے ساتھ ہیں یہ بالکل غلط تیمی ہے میاں صاحب کے خود میاں صاحب کے خود بیٹے الیکشن رڈ رہے کانگن سے نہیں تو وہ میرے ساتھ آتے ہیں آج آخری دن ہے ان کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے بیٹے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اس سے اگر یہ پھیلا رہے ہیں میں اکرم صاحب سے پھر سے کہتا ہوں یہ نفرت نہ پھیلا اس نفرت نے ہمیں بہت ختم کیا ہے اور اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو ملک کے ہم سب نے وہ کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلمان ہو گجر ہو بکھر وال ہو شیعہ ہو سلی ہو آج کوئی دھرم کی بات نہیں ہے آج کرم کی بات ہے کہ کیا ہم ان جماعتوں کو دفن کر سکتے ہیں جو ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں جو ہندوستان میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اگر آپ نے اس نفرت کو بند کرنا ہے اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو آج اس ہاتھ کو ووٹ دیجئے اور ہندوستان کو کامیاب بنائیے جو ہندوستان ہم سب چاہتے ہیں یاد رکھے گا راہل گاندی جی کہتے ہیں کہ میں نے نفرت کی دکان کو بند کرنا ہے اور محبت کی دکان کو شروع کرنا ہے میں راہل آپ کی اس بات پہ ایک اور چیز شامل کرنا چاہتا ہوں ہم جمہو کشمیر کے عوام نفرت کی آگاڑی کو دوبونا چاہتے ہیں اور محبت کی گاڑی کو سارے ہندوستان میں لے جانا چاہتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے یہ ہمارا یقین ہے آج یہ نہیں ہے کیا بنے گا کیا ادھر ہوگا آج صرف یہ ہے کہ پچیس تاریخ کو ماں و بہن بھائی بزرک سب نے نکلنا ہے صبح صویرے نکل کے پولنگ بھوت پہ پہنچنا ہے اور پولنگ بھوت پہ ہارت کے نشان پہ دبانا ہے اس مشین کو اور اللہ کی مہربانی سے اس گڑھ بندن کو کامیاب کرنا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے